ہلو دوستوں اسلام علیکم منزل اکیڑ میں یوٹیوب چینل پر ایک بار فرز سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے منزل اکیڑ میں یوٹیوب چینل آپ کی جو منزل ہے چاہے ریٹ اگزام ہو چاہے سیٹ ایٹ اگزام ہو چاہے اردو لینگویز کا کوئی بھی پارٹی کرم ہو اس کو اس تک پہنچانے کے لیے ہم لگاتار پریاثرت ہیں اور بلکل بیسک سے ہم اردو کا آپ کو پارٹی کرم کروا رہے ہیں آپ اگر چینل پر میں نئے ہیں یا پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد میں جتنی بھی آپ کے ایکزام کے پوائنٹ او پیو سے کلاسز ہوئی ہے آپ ان کو ایک بار ضرور دیکھیں میں نے آپ کے ایکزام کے پوائنٹ او پیو سے کس طریقے سے جوشی وقت تو آتی ہے اور کس طریقے سے سوال بنتے ہیں وہ سب اس میں شامل کیا ہے تو آپ ضرور دیکھیں آپ کے ایکزام کے جو بھی ٹوپک لگتا ہے اس کو سیدھا آپ میری کلاس اردو پلیلشٹ بنی ہوئی اردو گرامر سے اس میں آپ پلیلشٹ میں جا کر جو بھی آپ وشی ورسو پڑھنا چاہتے ہیں ایک بار ضرور پڑھیں تو بینہ دیر کی ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں اردو نصر و نظم کو لے کر ہماری کلاسز چل رہی تھی جس کے اندر ہم نے نظم کی بہت سی قسمیں پڑھ لیتی جیسے گزل ہے قصیدہ ہے مرسیہ ہے مسنوی ہے ان سب کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج ہمارا ٹوپک ہے ساتھیوں روبائی کیا نام ہے ساتھیوں روبائی روبائی کا ویسے اگر ہم دیکھیں تو عربی لفظ ربا سے بھی بنا ہے یہ کس لفظ سے بنا ہے عربی زبان کا لفظ ہے ربا ساتھیوں چاہے گزل ہو چاہے قصیدہ ہو چاہے مرسیہ ہو چاہے مسنوی ہو یہ جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں یہ جن لفظوں سے بنی وہ سارے کے سارے عربی لفظ ہیں یہ دیان رکھنا ساتھیوں آپ کو ایک سوال ان میں سے بھی پوچھا جاتا ہے جیسے ہم نصر کی قسمیں پڑھیں گے اس میں تو بہت سی زبانوں کے لفظ لیے ہوں گے کوئی انگریزی سے لیا جائے گا کوئی فارسی سے لیا جائے گا کوئی اپنے عربی سے لیا جائے گا لیکن ابھی تک نظم کی ہم نے جتنی بھی قسمیں پڑھی ہیں تو وہ سب عربی لفظ سے ہی بنے ہیں تو ربعی جو ہے وہ عربی لفظ کس سے بنا ہے رواس سے بنا ہے جس کا معنی کیا ہے چار یہ چار مسنو پر لکھی جاتی ہے اس کو دو بیتی اور ترانہ بھی کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ساتھ ہوں اس کو دو بیتی اور ترانہ بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک خاص بہر ہوتی ہے جسے بہر حجز کہتے ہیں حجز کہا جاتا ہے وہ بہر یا آواز جو تال اور سرک کے ساتھ ہو وہ بہر یا آواز جو تال اور سرک کے ساتھ ہو جو تال اور سرک کے ساتھ ہو اسے کیا کہیں گے بہر حجز اور بہر حجز کس کو کہیں گے ربعی کو ربعی کے لیے اس فن کے استادوں نے چوبیس اوزان مقرر کیے ہیں چوبیس اوزان یاد رکھنا ساتھی ہو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کتنے اوزان مقرر کیے ہیں اس کے چوبیس اب اس کی کیا کیا خصوصیتیں ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا نیم جو ہے وہ ہے وزن اور بہر کی پابندی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اور پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ ہوتا ہے یاد رکھنا ساتھی ہو جیسے ایک دو تین چار یہ چار اشعار ہیں ہمارے سامنے ٹھیک ہے یہ چار اشعار ہیں ہمارے سامنے تو ان چاروں اشعار میں دیکھو ساتھی ہو ہم سمجھتے ہیں ایک دو تین چار یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اس کا نیم کیا کہہ رہا ہے پہلا یہ پہلا دوسرا یہ دوسرا اور پھر چوتھا چوتھا مصرہ ہم قافیہ ہوتا ہے پہلا دوسرا اور چوتھا کہنے کا مطلب یہ جو تیسرا مصرہ ہے نا دوستو یہ تیسرا مصرہ یہ کھالی ہوتا یہ ہم قافیہ نہیں ہوتا آپ کو سیدھا سوال پوچھیں گے ساتھی ہو کہ ربائی کی خصوصیت ہے چاروں اپشن ہیں اور یہ چاروں اپشن آپ کو ہو بہو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے اندر جو آپ کو الگ کرے گا وہ کیا ہے تیسرا اپشن یعنی کہنے کا مطلب اس کے اندر پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ ہوتا ہے تیسرا کھالی ہوتا ہے اور اس کے چاروں مصرے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ویسے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن لیکن اس کی سب سے زیادہ جو ویری امپورٹنٹ ہے وہ کیا بات ہے اس کی خصوصیت میں اس کا چوتھا مصرہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوری روبائی کا مضمون کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے اور نچوڑ ہوتا ہے سب سے اہم بات اس کی کیا ہے اس کا جو چوتھا مصرہ ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے نچوڑ ہوتا ہے سمجھ میں آگیا اب روبائی کا موضوع کیا ہے روبائی کی وشیوستو کیا کیا ہو سکتی ہے اس کے اندر اس میں بھی حسن و عشق کی باتیں ہو سکتی ہے فلسپہ و اخلاق کا ہو سکتا ہے رندی و سرمستی بھی ہو سکتی ہے مذہب و تصوف بھی ہو سکتے ہیں شاعر کے ذاتی حالات اور تجربات کو بھی وہ محسوس کر سکتا ہے اور افقار و مشاہدات کا بیان بھی اس میں کیے جا سکتے ہیں اردو کے مشہور روبائی نگار کون کون سے ہیں میر تقیمیر ہے سودا ہے درد ہے انیس ہے دبیر ہے اقبال ہے جوش ہے اور جگت مہنال رواں ہے وغیرہ ہے اب دیکھو ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے یہ چار اشار لکھے ہیں یہ روبائی کے اشار ہیں اور یہ جگت مہنال رواں کی روبائی ہے اب کیسے پہچانے ہم اس کو کہ یہ روبائی ہے سب سے پہلے دیکھو ساتھیوں کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا ہے کیا تھی بچپن کیا ہے چیز تھا جوانی کیا تھی یہ گل کی مہکتی وہ ہوا کا جھوکا ایک موز فنا تھی زندگانی کیا تھی اب ہم نے نیم کیا پڑھا تھا ایک دو اور چار ان تین اشعار کے اندر ایک نمبر دو نمبر اور چار نمبر اشعار کے اندر ہم کافیہ ہوں گے چلو ہم کافیہ پہچانتے ہیں تو یہاں پر دیکھو عمر فانی جوانی زندگانی یہ تینوں ہم کافیہ ہے اب اس طریقے کی بہر کا اس طریقے کی آواز کا یہ جو آپ کے سامنے یہ جو تیسرا مصرہ ہے اس میں کوئی لفظ ہے کیا دیکھو آپ نہیں ہے نا تو یہ تیسرا مصرہ خالی ہے اب اس کے اندر پہلی شرط پہلا نیم تو فالو کر لیا ہم نے اب ایک اور نیم سب سے اہم نیم کیا تھا کہ اس کا جو چوتھا مصرہ ہوتا وہ سب سے مہتپرون ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو مین موضوع ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہاں دیکھو ایک موضوع فاناتی زندگانی کیا تھی یعنی کہ اس روبائی کے اندر شائر نے بچپن کو فول کی مہک سے اور جوانی کو ہوا کے جھونکے سے تعبیر کیا جوانی ہے وہ ہوا کے جھونکے سے تعبیر ہے یعنی کہ عمر فانی تھی ہماری جو عمر ہے ایک موج فناتی زندگانی کیا تھی یعنی کہ ایک جو عمر تھی وہ فنہ ہو گئی ہماری زندگی کی تو سب سے امپورٹنٹ جو چوتھی لائن ہے اس کا مجموع یہی ہے دوستو تو آج یہ کلاسز ہم یہی ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے بروسہ ہے کہ آپ کو جو روبائی کو لے کر آپ کے جتنے بھی سوال تھے وہ اس میں ضرور آئیں گے اور آپ کو یہ چپٹر سمجھ میں آیا ہوگا آپ برائی مہربانی اس چپٹر کو ضرور شیئر کریں لائک کریں اب دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ جہین جہ بھارت